پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے آہستہ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لے اپنے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے اس وقت مسلمان اور عورتوں کے حالات پر ایک مختصرزی نظم جن کے چند اشار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی بعضوں نے کہا کہ حضرت کم سے کم ایک گھنٹہ بیان ہونا بعضوں نے کہا کہ دیڑھ گھنٹہ بیان ہونا بعضوں نے کہا کہ اثر تک بیان ہونا جس کا جتنا جذبہ تھا وہ حکم بن کر میرے سامنے آیا لیکن میں کہوں گا کہ گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ نہیں اثر کی نماز میں نماز میں رخصت نہیں جماعت میں رخصت ہے عورتوں کو اور مجھے مجھے اس لئے رخصت ہے جماعت کی نماز میں میں مسافر ہوں ممکن ہے کہ مغرب تک بھی بات ہو سکتی ہے بیٹھیں گے مرد حضرات بیٹھیں گے عورتوں بیٹھنا نہ سنو غور سے سنو مزہب کا تم کو پاسنا خوف خدا رہا بیٹھیں گے بولو اس لئے کہ جلسے کے بعد پھر آپ لوگوں کو گھر کو بھی جانا ہے موڈی جی یوگی جی کے بارے میں بول سکتے ہیں لیکن گھر کے عورتوں کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں مزہب کا تم کو پاسنا خوف خدا رہا مزہب کا تم کو پاسنا خوف خدا رہا افسوں سے کیا ہوا میری بہنوں کو کیا ہوا افسوں سے کیا ہوا میری بہنوں کو کیا ہوا غیروں کا طور تم نے دلوں میں بسا لیا غیروں کا طور تم نے دلوں میں بسا لیا افسوں سے کیا ہوا میری بہنوں کو کیا ہوا فرمان رب کا اور نہ سنت کا کچھ خیال شیر شائری سمجھتے ہیں سیڑم میں نہیں گانے سمجھتے ہیں کی فرمان رب کا اور نہ سنت کا کچھ خیال دین نبی کا تم نے جنازہ دیا نکال روزوں کی کچھ خبرنا نمازوں کا کچھ پتا افسوں سے کیا ہوا میری بہنوں کو کیا ہوا بڑی لمبی نظم ہے یہ درد ہے یہ میں مختصر اشار پڑھتا ہوں جب تک ہجاب میں تھی تو عفت معاب تھی جب تک ہجاب میں تھی تو عفت معاب تھی تورہ زندگی میں بہت کامیاب تھی اس عمت کا ہے خیالنا باقی رہی ہیا اس عمت کا ہے خیالنا باقی رہی ہیا افسوس کیا ہوا میری بہنوں کو کیا ہوا یہ شعر سنیے ہوا کی بیٹی ہو کے وفا بھول گئی ہے ہوا کی بیٹی ہو کے وفا بھول گئی ہے شوہر کا حق ہو کیسے ادا بھول گئی ہے کردار فاطمہ کو بھی بلکل بھلا دیا کردار فاطمہ کو بھی بلکل بھلا دیا افسوس کیا ہوا میری بہنوں کو کیا ہوا پیاری بہن کہا تیری مریم صفت گئی پیاری بہن کہا تیری مریم صفت گئی تو آئیشہ ختیجہ کے رستے سے ہٹ گئی تو آئیشہ ختیجہ کے رستے سے ہٹ گئی نام حریموں سے بھی تیرا پردہ نہیں رہا نام حریموں سے بھی تیرا پردہ نہیں رہا افسوس کیا ہوا میری بہنوں کو کیا ہوا مذہب کا تم کو پاسنا خوف خدا رہا افسوس سے کیا ہوا میری بہنوں کو کیا ہوا نام حریم اور ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے خاص طور پر عورتوں سے تعلق رکھنے والی مجلس ہے پوری بات جو ہوگی وہ عورتوں سے تعلق رکھنے والی بات ہوگی انشاءاللہ جتنے مرد حضرات مقتصر یہاں جو بیٹھے ہیں وہ میری حمد کے لئے بیٹھے ہیں کیونکہ دنیا میں عورت کے سامنے حق بات بول کر بچنے والے بہت کم ہیں غرض میری مائے اور بہنیں سنا کے کافی تعداد میں آپ حضرات آئی ہیں اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے کیونکہ دین کی بات سننے کے لئے آنا بھی تمہارے اندر دین زندہ ہونے کی دلیل ہے لیکن ایک گزارش یہ ہے اس دور میں اللہ تبارک و تعالی سنانے کا جو انتظام رکھے ہیں اس سے پہلے کبھی کسی دور میں سنانے کا وہ انتظام نہیں تھا ادھر پورے حضرات مرد حضرات بھی ادھر توجہ دیجئے اس دور میں کسی بھی قسم کی چیز سنانے کا جو انتظام ہے اس دور میں اس سے پہلے اتنا زبردست انتظام نہیں تھا پچاس ساٹھ سال پہلے اگر کسی دین کی بات کو سننا تھا تو جہاں جلسے ہوتے وہاں جانا پڑتا یا نہیں تو بیان کرنے والے حضرات سننے والوں تک پہنچنا پڑتا جہاں آپ حضرات بیٹھے ہیں وہاں تک انشاء اللہ تعالیٰ دین کی بات بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انتظامات کیے ہیں لیکن توجہ چاہتا ہوں اس نقطے پر میری ماں اور بہنوں سے اور سامنے بیٹھے ہوئے حضرات سے مشکلوں کے دور میں بغیر کسی سہولت کے دین کی بات سننے کے زمانے میں جو عمل امت کے اندر تھا آج وہ عمل نہیں ہے اسی لئے اللہ رب العزت دین کی بات کے سننے پر نجات کا وعدہ نہیں کیے صرف اللہ کا کوئی بندہ یا بندی دین کی بات سن لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا نجات کا وعدہ نہیں کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا وعدہ مغفرت کا وعدہ کب کرتے ہیں جب آدمی دین کی بات سن کر عمل کرتا ہے تو تب کرتے ہیں ورنہ صرف دین کی بات سننے پر نجات ہوتی اس وقت ابو جہل جنت میں ہوتا آپ لوگوں کو سمجھ میں آرہی ہے بات صرف دین کی بات سننا نجات کے لیے کافی ہوتا تو اس وقت ابو جہل کا ہوتا جنت میں ہوتا کیونکہ آپ حضرات دین کی بات اپنے زمانے کے علماء سے سن رہے ہیں ابو جہل تو محمد الرسول اللہ سے سنا ہے خوران پاک ہے سیڑم میں ارے ہے نہیں ہے ہے مختصر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں خریدے کی آپ آلائی کی ہاں یہاں اٹھ کے اور افسوس کہ لانے والی بھی قرآن پڑتی نہیں جسے لا کر دی انہیں بھی قرآن پڑتا نہیں ہے میری آپا غور سے سن تُو جہیز میں جو جو لے کر آئی ہر چیز کو تُو نے استعمال کیا اگر چھوڑا تو اللہ کے کلام کو چھوڑا امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے اس وقت کے امت نے قرآن کو چھوڑ دیا میں قرآن کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں آج میری ماں اور بہنوں کے لئے ایک درد کا پیغام دے رہا ہوں اصل انوان آنے سے پہلے مقدمہ بان رہا ہوں ایک ایک میری آپا میری بہن پوری توجہ کے ساتھ سنیں سنیئے کیونکہ عورتوں میں بات کرنا یہ بڑی جگر کی بات ہوتی ہے مولانا دس ہزار مردوں کے بیچ میں بیان کر سکتے دس عورتوں کو پردے میں رکھ کر بیان کرنے والا مرد مجاہد کی کہ تو ہمارا بیان یہاں چل لکو رتا اس کا بیان وہاں چل لکو رتا پچیس سال کا تجربہ ہے نا حضرت منجے ایک جلسے گو گیا دیڑھ گھنٹہ بیان کریا دیڑھ گھنٹے میں تقریبا دو سو مرتبہ میں بولیا برائے مہربانی خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو آخر میں ہی تقریر بن کر دا لیا عورتہ خاموش نہیں رہے اللہ کیا تو بھی حاضر صاحب عورتوں کو گن کو جملے دیتا پوری زندگی میں اتتہ تو بات کر سکتی ہے یا تو کردال نہیں تو کر لکو رہے بولکو دس بارہ سال میں پورا اکونٹ خالی ہو جاکو انہیں خالی صورتہ دیکھ لکو بکتی تھی سنو میری ماں اور بہنیں ایک الزام نہیں ایک حقیقت تمہارے گود میں دال کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے جو حالات مسلمانوں پر گزر رہے ہیں اس کی تمہیں صاف صاف ذمہ دار ہو سرکار نہیں حکومت نہیں بی جے پی نہیں رسس نہیں امریکہ نہیں جاپان نہیں چینہ نہیں جرمن نہیں خدا کی قسم تم ذمہ دار ہو تم ذمہ دار کیا حضرت اتہ بڑا الزام بنگلور سے لاکر لگا رہی نا تمہیں الزام نہیں میری آپا یہ تقریر ہے علماء کے بیانات ہیں یہ بیان کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں بعد میں اپنے زبان سے ان الفاظ کو نکالتے ہیں اس وقت کے حالات کی صاف صاف تم ذمہ دار ہو تم اور اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب و غریب خدرت ہیں بے عیب شاہ نے اس کی ہے تو بہت نازک تیرے صفات ہی میں آتا ہے کہ تو سنف نازک ہے لیکن اللہ کی یہی تو قدرت ہے کہ جو چیز نازک ہوتی ہے اسی سے بہت بڑا کام بھی لیتے ہیں خدرت اسی کو کہتے ہیں چیز نازک ہے کام بھی نازک ہو یہ کمال کی بات نہیں چیز میں طاقت ہے کام بھی طاقتور ہے یہ کمال کی بات نہیں چیز نازک ہو کام طاقتور ہو یہ کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو نازک بنایا تم عقل میں بھی نازک ہو تم دین میں بھی نازک ہو تم طبیعت میں بھی ناقص اور نازک ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تم سے بڑے بڑے کام لیے آج جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کی تم ہی صرف ذمہ دار ہو اور اس کا جواب دینے سے پہلے میں بتا دوں کہ قرآن معلوم ہے آپ لوگوں کو قرآن طاقوں میں رکھا جاتا ہے لاتے ہی ایسے گھر بھی ہیں دنیا کے اندر آج تک ان گھروں میں قرآن کھلا نہیں ہے میرے استاد محترم ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے ایک صاحب گھر سے ایک کتاب لے کر آئے اور لاکر اپنے مسجد کے امام صاحب کو دیتے دیتے یہ بول کر دے رہے ہیں معلوم نہیں یہ کیا کتاب ہے حضرت سالان سے پڑی ہے آخر یہ کتاب کیا ہے بول کو پوچھنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں دیکھے تو وہ کتاب اللہ کا کلام ہے وہ اس وقت کی کتاب نہیں اس کے صفحات بتا رہے تھے کہ تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے کا قرآن ہے تحقیق کرے تو لاکر دینے والے کے امی ابا کی شادی میں ملا ہوا قرآن ہے جو کھلا ہی نہیں گھر کے اندر ہے میں ایک پینٹ بتانا چاہتا ہوں اس پینٹ کو پیش کرنے سے پہلے باتیں آ رہی ہیں سماعت پر نجات کے فیصلے نہیں آپا سننے پر نجات کے فیصلے نہیں وہ بتانے کے لیے میں پینٹ بتا رہا ہوں قرآن کیا کہتا ہے نجات کا نجات کا فیصلہ قرآن کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نجات کا وعدہ کب کیا قرآن ہے گھر کے اندر الحمدللہ ہے نہیں قرآن قرآن بولے تو ایک واقعہ یاد آیا مقدمے کے طور پر بولتا ہوں ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی ایک چھوٹا سا بچہ شاید ان لوگوں کی خواہش بھی کہ ہمارے گھر میں مولانا کو دعوت دینا ہے گھر میں برکت کے ہزاروں اچھے کام ہیں اس میں سے ایک کام اپنے گھر میں علماء کو بلانے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے کون نہیں بولتی بھی مولی صاحبہ سبحان اللہ بولو تو تمہاری بات بتا رہا ہوں سو میں مولی صاحب ابھی منجا ہیسا گھور رہی کیا کہ ہمیں نئی فضیلت بتائے سکا برکت ایک چیز ہے وہ سمجھ میں تو آتی ہے لیکن نظر نہیں آتی اور برکت کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک علم ایک عمل اور سادے سیدھے طریقے سے اگر برکت کو سمجھائیں گے تو یوں کہا جائے گا ایک باٹل پانی ہے پوری مجلس کو پیاس لگی ہے وہ ایک باٹل سے سب ایک ایک گھنٹ پانی پییں گے سب کو ایک ایک گھنٹ پانی ملے گا سب کی پیاس مٹ جائے گی پانی بچ جائے گا اسی کو برکت کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں برکت کسے بولتے ہیں کسرت کو برکت بولتے ہیں ایک آدمی کے پاس سو روپے ہیں اور ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں برکت کسے بولتے ہیں بول کر پوچھو تو انہیں بولتا ہے ایک لاکھ روپے کس کے پاس ہی کی اس کے پاس اسے برکت بولتے ہیں حالانکہ ایک لاکھ روپے کس کے پاس ہی اسے برکت نہیں بولتے دس روپے ہو لیکن وہ دس روپے میں دس روپے والے کی ضرورتیں بغیر کسی ٹنکشن اور قرض کے پورے ہوتے ہیں اسی کو برکت کہتے ہیں دیکھ یہ کتنے مولی صاحب ہم بیٹے ہیں غلط بولیا تو کان پکڑیں گے اسی لیے میرے شیخ خدبِ عالم حضرت مولانا پیرز الفقہ رامسام نقشبندی مجددی دامت برکاتم اپنے مریدین کے خطاب میں فرماتے ہیں او لوگو اللہ سے کسرت نہ پوچھو بلکہ اللہ سے برکت پوچھو خود حضرت فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا حضرت فرماتے ہیں میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت اباجان برکت کسے بولتے ہیں جو زمانہ ہوتا ہے اس زمانے کو سامنے رکھ کر سمجھانے کا نام ہی تقریر ہوتی ہے ایسا نہیں کہ اس زمانے کا سوال ہو اور جواب اگر ہم آج سے پانسو سال پہلے کا دے آدمی اگر چھوٹا ہو خاموش تو اٹھ جائے گا لیکن سمجھ کر نہیں اٹھے گا اور آج کے زمانے میں اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے لیے جواب دینا بہت آسان ہے ایک صاحب آئے آ کر کہنے لگے حضرت میں کرامت کو مانتا چنی حضرت کہے یہ بولا چھوڑ بات تو نہیں مانیا تو کیا پیرہ نے پیر کی مغفرت نہیں ہوں گی کیا گوگو میں کرامت کو مانتا نہیں حضرت ماننے کو بھئی اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو اتنا آزاد چھوڑیا ہے اللہ فرماتے تو کرامت کا کیا انکار کرتا میرات انکار کر میرا فرق نہیں ہوتا مرنے کے بعد پتا چلے گا خدرت ہے کی نہیں موجزہ ہے کی نہیں کرامت ہے کی نہیں بات لمبی ہو رہی ہے سیڑم کے ذمہ دارا نیمو پھرا دلے میرے اوپر ابھی میں عورتوں کے انوان پر بات کر رہا ہے مقدم میں اٹکا ہوں مولانا دیکھو حضر صاحب کتنے کھل رہی ہے یہ بات الحمدللہ میں سمجھ جاؤں جس جلسے میں میرا ذہن کھلتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ جلسے کے منتظمین کا اخلاص ہے میں گنے گار ہوں ایک چھوٹا نتیجہ نکالتا ہوں عورت کیوں ذمہ دار آج کل کے حالات کی یہ جواب دے کر بات ختم کروں گا اس سے پہلے مقدمہ پوری تقریز ذہن میں رکھنا کہاں کہاں کونسی کونسی باتیں ڈسکنٹ ہوئی اللہ حضار چھوڑیا ہے برکت کو نہیں مانتا آج دنیا مان رہی ہے مسلمان کا تو عقیدہ ہے میرا نبی عرش تک کا سفر کیا اب تو سائنس بھی مانتی ہے کہ مسلمان جس محمد کو مانتا ہے وہ ضرور گیا ہوگا ایک انسان کی طاقت ایک انسان کی طاقت اس کے ایک آلے کو چاند تک پہنچا سکتی ہے تو پھر خدا کی خدرت ایک نبی کو اپنے عرش تک بلا نہیں سکتی اور میرا دعویٰ ہے مولانا حضرت دنیا اور سائنس کتی ترقی بھی کر لے چاند تک جا سکتی سو دوسرے کامی نہیں جا سکتی سورت کو جانے کی کوشش کرنی گئے گھگوان بقریت کا کواب بن جانگی ہے تین لاکھ اسی ہزار کلو میٹر چاند سورج کتہ دور ہے آج تک کوئی سائنس بیان نہیں کیا بیان کریا تو بھی دنیا خبول کر لے محمد کا غلام خبول نہیں کرے گا سائنس کیا صاحب ایک لاکھ پائنٹس میں ایک پائنٹ بھی آج تک سچ ثابت نہیں ہوئی ہے شریعت کیا ہے سراپا سچ ہے کیا حضرت کل یہ ایک بات بولتی سائنس آج ایک بات بولتی آج بولی صبح سوا نہیں بولتی ہر وقت بات کو بدلہ دل کو لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ساری کا استعمال کرتی اٹھا چھے اٹھا چھے اٹھا چھے اور یہ آجیس جو کہتا ہے کہ دنیا اور سائنس کتنی بھی ترقی کر لے صرف چاند تک ہی جا سکتی ہے وہ اس دلیل سے کہتا ہے کہ میرے نبی کا اشارہ چاند تک پہنچا اسی لیے چاند تک جا سکتے ہیں اگر وہ اشارہ نہ ہوتا تو یہ لوگ وہاں تک بھی نہیں جاتے ہیں سارے چودہ سو سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ چاند تک پہنچا تو آج کی سائنس کو چاند تک پہنچنے کا راستہ ملا مان رہی ہے نہیں مان رہی ہے نبی کے موجزات کو مان رہی ہے نہیں مان رہی ہے خدا کی قدرت کو مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی ہے کعبے کے اطراف تواف کرنے کی طاقت کو آدھ دنیا مان چکی ہے حضرِ اسوست سے نکلنے والی شعاؤں کی طاقت کو آدھ دنیا مان چکی ہے آکسفورڈ یونیسٹی کا ایک زبردست دست چانسلر اس بات کو ابھی قریب میں پیش کر دیا کہ زمین میں اگر اللہ کا گھر مسلمانوں کے خدا کا گھر نہ ہوتا تو یہ زمین کے اندر خرار نہ ہوتا یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے کعبت اللہ کے اطراف مسلمانوں کے چکر لگانے کے پاور سے میں ہی قرامت کو نہیں مانتا مانو نکو مانو آدھ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے لے کر اپنے ولیوں کی قرامت تک سمجھانے کے لئے مشنریز کو پیش کر دیا ایک ولی مغرب میں رہتے ایک ولی مشرق میں رہتے آج سے پانسو سال پہلے ہزار سال پہلے دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی وہ کئی سا حضرت ہنو ہاں رکھو ہی ہاں والیاں سے بات کرتے تو اللہ تعالی نے اولیاء کو کرامت کو سمجھانے کے لئے موبائل کو پیش کر دیا تم جیسے گنہگار انڈیا میں بیٹھ کر امریکہ والے سے بات کر سکتے ہو تو میرے اولیاء یہ ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کر سکتے وہ ایسے برکت بھی ایک چیز ہے اللہ سے کسرت نہ پوچھو اللہ سوکڑو روپے دے دعا کے لئے ہاتھیں اٹھے تو خالی دولتی پوچھکو مرتے اللہ دیا تو بہوت دے نہیں تو بہوت ہے اسو ادمی کو موت دے یہ کیا مصیبت کی دعا کیا مفتی صاحب تجھے بہوت ہونا گا تو تو منگ جس کے پاس بہوت ہے اس کی موت کی منگتا بہوت مانگنا نہیں اللہ کے پاس جتنی دولت ہوگی اتنا زیادہ حساب ہوگا حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے غریبوں کے جنازے دیکھ کر بڑی حسرت ہوتی ہے یہ مجھ سے پہلے جنت پہنچیں گے کون صحابی رسول جن کی دولت پر خود محمد الرسول اللہ کو فقر تھا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے زمانے میں کچھ ایسے دولت من صحابہ تھے جن کی دولت کے برابر آدھ دنیا کے اندر کسی کے پاس وہ دولت نہیں ہے رب کعبہ کی قسم علماء کرام کی تحقیق آدھ بھی زندہ ہے دولت کسے کہتے ہیں جو نسلوں تک زندہ رہے آدھ کسی کے پاس ایسی دولت نہیں جو دو پیڑی پار کر سکے حضرت عثمان کی دولت تو اب تک زندہ ہے حضرت عثمان غنی کی دولت تو اب تک زندہ ہے رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم اب تک زندہ ہے یہ آجز بار بار حرمین شریفین کی سعادتوں سے مالا مال ہوتا ہے وہاں کے خود ایک عربی عالم نے کہا مدینہ کے اطراف و اکناف اندر سے لے کر شہر سے لے کر اطراف و اکناف تک جتنے خجور کے باغات ہیں وہ ہر دور میں بدل گئے ایک ہی باغ جو ساڑھے چودہ سو سال سے اگر سلامت سرسبز و شاداب ہے تو وہ عثمان غنی کا باغ ہے اور آج بھی اتنے خجور نکلتے ہیں اتنے خجور نکلتے ہیں حضرت عثمان غنی کے باغ سے اتنے خجور نکلتے ہیں کڑورو ریال ریال کڑورو روپیہ نہیں آپا ریال ہندوستان کے بیس پر تین روپے سعودی عرب کا ایک روپیہ مودی جی بیٹھنے سے پہلے تک چودہ روپے سے سولہ روپے تھا اب بیس پر تین روپے تک پہنچ گیا کیونکہ مودی جی خود فرمائے ہمارا دیش آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے دو ہزار چودہ کو ایک مرتبہ یعجز گیا تھا سولہ روپے سولہ روپے چلر تیس یا پہنٹیس پیسی تھا ریال اب بیس پر تین روپے ہو گیا بیس پر تین روپے کا ایک ریال عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے باغ سے جو خجور نکلتے ہیں کڑوروں ریال نفع کے ساتھ جاتے ہیں مسید نبوی میں جتنا بھی کرنٹ کا صفائی کا جو خرچ ہوتا ہے رب کعبہ کی قسم حضرت عثمان غنی کے خجور کے باغ کے خجور کا نفع سے ہوتا ہے دولت وہ ہو جو زندہ ہو حضرت عبد الرحمن منعوف غریبوں کے جنازے دیکھ کر کہتے مجھے اگر دنیا میں حسرت ہے میری دولت پر نہیں غریبوں کے جنازے پر حسرت ہے کیونکہ مجھ سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے اور آقا نے بھی خود ارشاد فرمایا میرے امت کے غریب ایک ایک لفظ سننا میری آپا میری امت کے غریب میرے امت کے مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت کو جائیں گے اللہ اکبر آت یہ بیماری سب سے زیادہ میری ماں اور بہنیں تمہارے درمیان میں پلتی ہے تم غریبوں کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہو امیروں کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہو خود سگی بہنوں کے بیچ میں یہ امتیاز آ گیا سگے بہنوں کے بیچ میں یہ امتیاز آ گیا بھاوجوں اور نندوں کے درمیان میں یہ فرق آ گیا بہنویوں کے درمیان میں یہ فرق آ گیا دولت کو سامنے رکھ کر جو انسان انسان کو تولتا ہے وہ جانور سے بھی پتر ہے انسان کی عظمت کا اگر تولنا ہے انسان کو اس کے مذہب کو سامنے رکھ کر تولو تو پھر سب سے زیادہ وزنی صاحب ایمان ہوں گے تولنا ہے تو پھر عامال کو سامنے رکھ کر تولو کیونکہ اللہ انسانوں کو ان کے شان و شوقتوں کو ترازوں میں رکھ کر تولتا نہیں ان کے عامال کو سامنے رکھ کر تولتا ہے کس کی نمازیں کیسی ہیں کون کتنے پردے میں ہیں کون کتنے حیاء میں ہیں کس کی تلاوت کیسی ہیں کون کتنے عامال سے آ راستہ ہے کس کے کھاتے میں تحجد کی نمازیں ہیں کس کے کھاتے میں پانچ وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ہیں کون با اخلاق ہے کون نیک سیرت ہے کون کس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے اسے سامنے رکھ کر اگر دولو گے تو بات فبیہ لیکن آج زمانہ اور زمانے میں رہنے والے مسلمان دولت کو سامنے رکھ کر دولتے ہیں افسوس ہے ان کی اقلوں پر اور آج ماحول ہے ماحول ہے صاف کہنے دو ماحول ہے ایک عورت مثال کے طور پر سنو زبر دس میک اپ کر لے کر آتی سیڑا میں میک اپ کرتے ہیں نہیں کرتے عورتوں مردوں کی آدھی تنقا عورتوں کے میک اپ میں خرچ ہو رہی ہے جوان تو جوان بوڑھے بھی منڈیا ہلا رہی ہیں کیونکہ ان کا بھی خرچ ہوا ہے کیا حضرت تمہیں بوڑھوں کو گچی ٹینہ ہمیں بھی تمہارے صف میں آگے ہمنا بھی آگی ہے چاندی کرو میک اپ کرو کون نکو کرو اسلام منع کیا کیا قضو زینتکم زینت اختیار کرو اندہ کلی مسجد مسجد کو جاتے ہوئے نماز پڑھنے کے وقت گھر میں رہ کر شوہر کو کش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنگھار نہ سوار نہ یہ میرے نبی کی شریعت کا حصہ ہے ہمارے عورتہ سنگھار تہیم باہر جانے کے واسطے سوہر کو دکھانے کے واسطے نہیں اس کے واسطے دھیرہ میں محبت نہیں سو شادی کو جانا گے تو عیشوری آ رہا ہے جنازے کو جانا گے تو روینہ ٹنڈن تم نہ کہی سا معلوم حضرت میرے خلیرے بھانا انہوں جنازوں کو گے تو میک اپ کر لے کر جاتے ہیں پیارے آقا نے کیا فرمایا فاطمہ تیری سب سے بڑی عبادت تیرے شوہر کو کش کرنا اسی لیے مردوں کو نبی نے ارشاد فرمایا گھر کو جانے سے پہلے اطلاع دے کر گھر کو جاؤ گھر کو جانے سے پہلے اطلاع دے کر گھر کو جاؤ تاکہ تمہارے آنے سے پہلے تم کو خوش کرنے کا وہ ماحول بنا کر رکھے سبحان اللہ کچھ اشارے دیتا ہوں سمجھو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہی حدیث پاک میں آتا ہے احادیث کے ضعیب اور صحیح ہونے کا علم علماء کے حوالے کر دو باز احادیث ضعیب بھی ہو تو فضیلت کے اعتبار سے بڑے زبردست ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے زیب و زینت شرعی دائرے میں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زیب و زینت اختیار کرنے کا بھی سواب اسے عطا کرتے ہیں شوہروں کے سامنے اچھے بندھنڈ کر رہنا الحمدللہ پاکستان کے ایک مولانا دوسری تیسری چہوچی شادی پر تقریر کر دا لے ان کے اکاؤنٹ میں عورتوں کے گالی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور ہمارے مردوں کو بھی ایسے مولانا بڑے پسند ہیں جو دوسری کی اجازت دیتے ہیں ایک آپ چار دن پہلے فون کری حضرت یہ دوسری شادی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں بھول کر اب میں کیا بولوں اس کے سامنے میں بولا میں اب تک کریا نہیں میں کریا تو رائے پیش کرتوں کہا تم اپنی محبت میں اتنا گرفتار کر کے رکھو دوسری شادی کرنا تو دور کی بات تم کو چھوڑ کر اس کی نظر دوسری پر بھی نہ پڑے گا اس کی دولت پر بھی تم کچھ ہو جاؤ اس کی غربت پر بھی تم کچھ ہو جاؤ انشاءاللہ نظر دوسری پر نہیں پڑے گی اس کی خدمت کے لیے تم رات کے اندھیرے کو اجالہ بنا دو دماغ کے کنارے سے بھی دوسرا سوال نہیں جائے گا اسے خوش کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھ لو وہ گھر جنت بن جائے گا پھر دوسری کا ٹینکشن ہی چھ نہیں رہتا تمنا کمائنی تو جھگڑا غریب رہے تو جھگڑا ساس کے تانے پر جھگڑا سسرے کے کھانسی پر جھگڑا اٹھے تو جھگڑا باٹھے تو جھگڑا تو پھر مرد کا دماغ تواف کرے گا تم تلاش نہیں کرو گی محبتوں کا اظہار بھی کرنا مردوں کے سامنے مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں اور یہ باتیں میں بولنا چاہتا تھا اور کئی مرتبہ بول دیا ہوں ایک زمانہ ہو گیا بول کر آج سیڑم میں بول رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سیرت اٹھا کر دیکھو شادی شدہ مرد اور عورتیں آپس میں بیٹھ کر ایک مرتبہ دو مرتبے تین مرتبے کئی مرتبے ایک دوسرے محبت کا اظہار کرتے تھے سب سے زیادہ باہیا میرا نبی تھا سب سے زیادہ باشرم میرا نبی تھا خود تمام صحابہ جنہوں نے اپنے نگاہیں نگاہوں سے میرے نبی کو دیکھا فرماتے ہیں تمام صحابہ کا اتفاق رب کعبہ کی قسام میرے نبی کے اندر کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیاتی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیاتی مشکات کی بھی روایت ہے یہ میں الحمدللہ کئی سال مشکات پڑھایا ہوں مجھے ایک بچہ پوچھ دیا مدرسے کے بچہ نہ حضرت کماری لڑکی کی حیاء کا تو کیا حضرت پوچھ دیا اور انہیں بھی تھا کمارا کماری لڑکی کی حیاء شادی شدہ لڑکی کی حیاء سے زیادہ ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے آج شادی شدہ لڑکیوں کے اندر جو حیاء ہے اس کا دس فیصد بھی کماری لڑکی کے اندر حیاء نہیں ہے اگر میری جوان بچیاں بیٹھی ہیں میری بھتیجیاں بیٹھی ہیں میری بھانجیاں بیٹھی ہیں تم اس بات کو نوٹ کر لیں تمہاری حیاء شادی شدہ عورتوں کی حیاء سے ہزار گناہ زیادہ ہونا چاہیے آپ معاشرے میں تمہاری عمر جتنی بے حیاء بنی ہے تم بولنے کے لئے میری زبان اٹھی نہیں تم بولنے کے لئے میری زبان اٹھی نہیں لڑکھڑاتی ہے لیکن اسی بات کو میں دوسرے پہرائے سے پیش کرنا چاہتا ہوں آج تمہاری عمر جتنی بھٹکی ہے اتنی کسی اور کی عمر بھٹکی نہیں کسی زمانے میں اتنی بھٹکی نہیں جتنا اس زمانے میں تمہاری عمر بھٹکی ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی حضرت توجہ چاہتا ہوں بڑے حضرت بیٹھیں جل بازی کیوں کرتی ہیں ہماری بچیاں ایک فلسفہ پیش کر رہا ہوں فلسفہ فلسفہ مداریس عربیہ میں فلسفہ بھی پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ علماء کے بیانات میں خوران بھی ہوتا ہے حدیث بھی ہوتی ہے منطق بھی ہوتی ہے فلسفہ بھی ہوتا ہے مولی صاحبہ سے زیادہ زبردست لائرز کون بھی نہیں مولانا خالی میں بولیا نا بنگلور کے اندر یہ ایک سال سپریم کورٹ کے ایک ایسس ہمارے حوالے کرو اس کے بعد سپریم کورٹ کے پورے ججہ فری تنخواہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ مولی صاحبہ زبردست لائرہ اسی لئے ساری دنیا ڈرتی تو کس سے ڈرتی مولی صاحبہ سے ڈرتی کہاں نہیں کہاں جاں کو ہٹکہ دلتا ہی نہیں ٹرین میں بیٹھے گئے تھے ایک مولی صاحب صاحب نے کسیٹ میں آکو پڑھے لیکھیں دنیا بھی تعلیمی آفتہ ایجوکیٹڈ بیٹھے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے چھیڑنے کی جیسے میں دعوت سے یہاں تک آیا برکت اور کسرت سے یہاں تک آیا مولی صاحبہ کو چھیڑنے کی بڑی عادت ہوتی سمجھتے ہیں مولی صاحبہ کو کیا بچ نہیں آتا کیا بچ نہیں آتا گھگوان سب کچھ آتا خالی امامہ تکیج کرنا آتا کتابت تکیج کرنا چھوڑو صاحب انشاءاللہ تعالی تمہیں تو چاند سے آگے نہیں پہنچیں گے ہمیں اچھے اچھے کو چاند سے اوپر پہنچانگے آگے کو بیٹھ گئے اب چھیڑنے کا ارادہ ہوا مولی صاحب سے بات کر رہے ہیں مولی صاحب کہاں جا رہی ہیں تمہیں بمبئی کو جا رہوں ارے رے میں بھی بمبئی کو جا رہوں کہاں سے آ رہی ہیں سیڑم سے آ رہوں ارے رے میں بھی سیڑم سے آ رہوں چلو چلو سفر بہت لمبا ہے اب وہ زمانے میں موبیلہ بھی نہیں تھے ہمیں خوش خسمت کے ہمارے زمانے میں موبیلہ آیا ہے صحابہ اس نعمت سے محروم تھے تابین اس نعمت سے محروم تھے ابو حنیفہ اس نعمت سے محروم تھے امام شافی امام مالک اس نعمت سے محروم تھے امام بقاری محروم تھے ہمارے بڑے اور بڑوں کے بڑے محروم تھے ہمیں تو بہت خوش خسمت صاحب کہ ہمارے پاس موبیل جیسی نعمت ہے اسی لئے وہ آباد ہو گئے موبیل کے بغیر ہم برباد ہو گئے موبیل کے ساتھ یہ ایٹی پرسنٹ فتنے حادی صاحب رب کعبہ کی قسم ساری دنیا سے یہ ایک سیکنڈ میں قتم ہو سکتے ہیں اگر یہ موبیل اور موبیل کا نیٹور کتم ہو جائے ہم محمد کے غلام ہیں ہماری اپنی جتنی فکر کرتے ہیں دنیا کے ہر خوم کے ہم اتنی ہی فکر کرتے ہیں جب بات دین کی آتی ہیں ہماری اپنی فکر کرتے ہیں جب بات انسانیت کی آتی ہے سارے عالم کی فکر کرتے ہیں بے رہروی کے شکار صرف مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نہیں بے رہروی کے شکار غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں اور خسم کھا کر کہتا ہوں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوں اللہ کی خسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی مسلمان لڑکی کو بے حیاء حالت میں دیکھتا ہوں مجھے جو درد ہوتا ہے یا سنتا ہوں جو درد مجھے ہوتا ہے رب کعبہ کی قسم کسی بھی ادرس مذہب کی بچی کے بارے میں سنتا ہوں وہی درد ہوتا ہے کیونکہ نماز روز زکاة کا مذہب ہو سکتا ہے شرم اور حیاء کا کوئی مذہب نہیں ہوتا سب کا ایک مذہب ہوتا ہے ساری دنیا کی بے رہ روی حضرت ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں خدا کرے کہ اس آجز کی یہ بات سیڑم کے اس اسٹیس سے دنیا کے ہر ملک کو چلے جائے ایک سیکنڈ میں ساری دنیا کی بے رہ روی کو قتم کر سکتے ہیں ماں باپ کے ٹینکشن اور فکر کو کلیر کر سکتے ہیں بھٹکے ہوئے قدموں کے اندر خدا کی قسم اچھا ہی لے کر آ سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر اگر یہ موبائل اور موبائل کا نیٹورک بند ہو جائے دنیا کی دوسری قومیں نہیں سمجھ رہی ہے اور دنیا کی دوسری قومیں میری مائے اور بہنیں نہیں سمجھ رہی ہیں تو مجھے تاجب نہیں ہوتا مولانا صدر صاحب توجہ چاہتا ہوں دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی دوسری قومیں اس بات کو اگر نہیں سمجھ رہی ہے مجھے تاجب نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس دو چیزیں نہیں ہیں ایک سمجھانے والے افراد نہیں ہے ایک سمجھانے والی کتاب نہیں ہے لیکن مسلمان مسلمان اگر اس بات کو نہیں سمجھتے تو یہ پھر زہر کھا کر مرنے کی بات ہے بے موت مرنے کی بات ہے سوکے گوہ میں گرنے کی بات گر کر مرنے کی بات ہے کیونکہ اس قوم میں سمجھانے والے افراد کڑورو کڑورو موجود ہیں سمجھانے والی کتاب اللہ کی قسم نئی سمجھتے مسلمان اس بات کو سمجھو اس موبائل سے بچو میرے نزدیک حضرات علماء بٹھے ہیں بات غلط ہو لائف تلکاش ہے میں اپنی غلطی کو رجوع کرنا پسند کرتا ہوں لیکن توجہ کی گزارش ہے میرے نزدیک اس دور میں پوری رات نماز پڑھنے والا متقی نہیں میرے نزدیک اس دور میں روزانہ روزے رکنے والا متقی نہیں میرے نزدیک اس دور میں یہ ایک مش بہترین گھنی جمال داڑی رکھنے والا متقی نہیں میرے نزدیک اس دور میں سر تاپا برقے میں سو فیصد گھس کر رہنے والی متقی نہیں رب کعبہ کی قسم اس دور کا تقوی موبائل سے بچنا ہے رات کو سو جاؤ فجر کو اٹھو موبائل سے بچو تمہارا نام اولیاء میں ہوگا قرآن روزانہ چار مرتبہ ختم نہ کرے کوئی بات نہیں ایک صفحہ قرآن پاک کا پڑو لیکن موبائل سے بچ جاؤ تمہارا نام صالحین میں ہوگا جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے جہاں یہ آجز جاتا ہے سیڈم کی بات نہیں جہاں یہ آجز جاتا ہے وہاں یہ انوانات آجز کے سامنے آتے ہیں مولانا خسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے میرے اسا تضا کی جوتیوں کا صدقہ ہے صبح شام متعلے میں رہتا ہوں ایسے ایسے انوانات ہیں دین تازہ ہو جائے گا ایمان تازہ ہو جائے گا ایسے ایسے صحابہ کی صیرتیں ہیں ایسے ایمہ کی صیرتیں ہیں ایسے ایسے اولیاء کی صیرتیں ہیں ایسے ایسے موضوعات ہیں دل چاہتا ہے کہ ان تمام موضوعات پر بیان کرے لیکن حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں نہیں جہاں چاہے وہاں ارتداد کا فتنہ جہاں جائے وہاں موبیل کا فتنہ جہاں جائے وہاں شرم اور حیاء کے مسائلات ہیں یہ کچھ خاص انوانات ہیں ہم جیسے لوگوں کو ان انوانات سے باہر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ مولانا بچی ہے جوان بچیوں کے ہاتھ میں پانچویں کلاس پڑتی ہے موبیل ہاتھ میں ہے ساتویں کلاس پڑتی ہے موبیل ہاتھ میں ہے دسویں کلاس پڑتی ہے موبیل ہاتھ میں ہے گیارویں کلاس پڑتی ہے موبیل ہاتھ میں پندرہ سال کی جوان بچی اللہ اکبر کتنا خطرناک زمانہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں موبیل ہے اٹھارہ سال کی عمر کی بچی ہاتھ میں موبائل ہے بیس سال کی عمر کی بچی ہاتھ میں موبائل ہے جتنا افسوس ان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر مجھے ہوتا ہے اس سے کڑور و جرجے زیادہ غصہ ان ماں باپ کو ہوتا ہے جو ان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں انشاءاللہ جب میں ملک کا پی ام بنوں گا الیکشن میں کھڑیا تھا تم لگا مرد بنے تو ہوتاں ڈالیں گے لیکن یہ کورت ڈالیں گی نہیں منجھے نہیں ڈالیں گی آپا نہیں ڈالیں گی کی کہ تو یہ پی ام سے وہ پی ام سے یہ پی ام بڑا خطرناک ہے انہیں عورتوں پر رحم کرنے والا انہیں عورتوں پر ظلم کرنے والا تجھے دیکھتا نہیں آپا شریعت سے زیادہ تجھ پر رحم کرنے والا مذہب کوئی اور نہیں ہے علماء سے زیادہ تجھ پر رحم کرنے والا ارے رحم کسے بولتے تیرے کپڑے اتار کر باہر بھیجنے کو رحم نہیں کہتے تجھے سونا چاندی ہیرہ یاقو زبردج اور مرجان بنا کر تجھے گھر کے اندر رکھنے کو رحم اور محبت کہتے ہیں بکری بنا کر پالنا اچھا ہے کتہ سمجھ کر باہر چھوڑنا اچھا give my answer اللہ اکبر سمجھنا پا دنیا کی کوئی خوف دنیا کا کوئی مذہب تیری اتنی فکر نہیں کرتا جتنا اسلام تیری فکر کرتا ہے اسلام جتنا تیری فکر کرتا ہے دنیا کی کوئی خوف اتنی فکر نہیں کرتی اسلام تجھے پنایا دوسری قوم یکشٹا کپڑے نہیں دیے تو جاتا جو کپڑے تیرے تھے اسی کو باقی رکھتے تو بہتر تھا وہ بھی اتر دیے موبائل سے بچوں موبائل سے کتابی باتیں مسائل بولوں تو تاجب ہوگا تقریبا لاک ڈاؤن کرونا معلوم معلوم شرم کو بھی آیا بڑا چنکھاؤ ہے انہیں چھوٹا دجال انہیں جو آ کر گیا دجال ہی کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی کوئی گلی ایسی نہیں رہے گی جس سے دجال کا گزر نہ ہو اس سے پہلے کرونا ہر جگہ آکو گیا انہیں کرونا کے دور سے پہلے ایک واقعہ ہوا یہ موبائل آنے سے پہلے جو بھروسہ تھا ایک دوسرے پر اب سو فیصد ختم ہو گیا ایک فیصد بھی باقی نہیں صحیح میں شوہر غلطی کریا تو بھی بیوی بولتی تھی میرا شوہر ایسا ہوچ نہیں سکتا صحیح میں بیوی غلطی کری تو بھی شوہر بولتا تھا میری بیوی ہرگز ایسی نہیں سچ میں اگر بچے غلطی بھی کرتے تو ماباپ بولتے تھے میرے بچے ہرگز ایسے نہیں سینے میں ہاتھ رکھ کر اللہ کو گواہ بنا کر کہو موبائل آنے کے بعد وہ بھروسہ ایک دوسرے کے اوپر ہے میں جملے سخت کہوں برداشت کر لے معافی چاہتا ہوں یہ دور تو اتنا خطرناک دور ہے ولی بھی آج کل اپنے گھروں میں ڈوٹ کر رہا ہے مولانا معافی چاہتا ہوں کیوں چیز ایسی ایسی چیز موبائل اس سے اچھے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں برے تو برباد ہی ہو رہے ہیں لاگ ڈون سے پہلے ایک حادثہ ہوا نئی دنیا بول کر ایک اکبار پہنک نکلتا ہے ڈلی سے اس موبائل نے ایسا حادثہ ایک گھر کے اندر پیش کیا شادی ہو کر تین سال کے بعد تین سال کا تو بہت مختصر مدت ایک بچہ شادی شدہ زندگی خوشیوں سے لبریز زندگی میری آپا مجھے معاف کر دے تیری کسی بھول کی وجہ سے غلطی نہیں تیری کسی بھول کی وجہ سے تیرا شوہر تجھ پر ڈاؤٹ کرتا ہے تیرے لیے زندگی اور موت دونوں برابر ہو جاتے ہیں اتنا شوہر کا اعتماد حاصل کر ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے تیرے شوہر کے دماغ کے دور تک بھی تجھ پر شک نہ پڑے اس کا واحد راستہ تُو اپنے ہاتھوں کو اپنی زندگیوں کو موبائل سے دور رکھ موبائل سے انہیں دور اببہ سب سے دور ہوگے تو بھی موبائل سے دور نہیں ہوتے میرے پاس خود گنگلور میں فیصلہ کرتا ہوں یہ تیسری جگہ میں بول رہا ہوں سو اس حدیثے کا واقعہ خود میرے پاس ایک خلا ہوا ہے صرف موبائل کی وجہ سے موبائل کی وجہ سے بھی کوئی بڑا واقعہ نہیں تھا شوہر کی زد کیا تھی میرے بیوی کے پاس رہنے والے موبائل کا لاکھ نمبر منجے بھی معلوم ہونا اُتتا دوسرا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا شوہر یہ نہیں بولیا موبائل نہیں رکھنا بول کر صرف شوہر کا ڈیم میرے پاس باہر کتاب کی بات نہیں اکبار کی بات نہیں میرے پاس میرے پاس جتنے بھی فیصلے میاں بیوی کے آتے ہیں ان میں سے اکثر میں جوڑ کر ہی بھیجتا ہوں میرے پاس میرے پاس جھگڑے میں جھوڑ بولنے میں میرا ریکارڈ یہ موضوع پر میرے پاس جھوڑ بولنے میں جھوڑ بولنے میں میرا ریکارڈ موعدی جی سے بھی بڑا ہے اتنا جھوڑ بولتا ہوں حجی صاحب میں قلی دونوں کو ملا کر رکھنے کے لیے اگر واقعیتاً ہر جگہ کے جھوڑ پر گرفت ہو جائے تو پھر میری نجات مشکل ہے اتا جھوڑ بولتا ہوں قلی دونوں کو جھوڑ کر رکھنے کے لیے لیکن اسلام یہاں اجازت دیا ہے دونوں کو جھوڑ کر رکھنے کے لیے تم جھوڑ بولو جھوڑ بول کر جھوڑ کر رکھتا ہوں بہت کم فیصلے میرے پاس طلاق اور خلا تک پہنچتے ہیں پیپر میں دستقر ڈالنا باقی رہتا ہے اس موڑ کے فیصلے آج چار چار بچوں کے ماباب بنیں گے الحمدللہ کی کہ تو ہمارے پاس وہیسا علم ہے نا علماء کے پاس لیکن وہ مسئلہ زد پر ٹوٹ گیا لڑکا یہ کہہ رہا تھا میں موبائل سے نہیں رکھتا حضرت رہنے دو موبائل اس کے پاس لیکن لاک مجھے معلوم ہونا آج کل کے لاکہ کہاں کتے قسم کیا گئی ہیں فنگر لاک کتے پیار ٹن لاک کتے نمبر لاک کتے فیصلہ کتے انہیں انلاک ہوگی انہیں لاک میں رہنا تھا انہیں انلاک اس کا موبائل لاک کیا ہے اس دور ترقی کے انداز نرالی ہے سڑکوں پہ اجالا ہے خلبوں میں ادھیرا ہے جو لاک میں رہنا تھا انہیں انلاک ہو گئی جو انلاک رہنا تھا انہوں لاک میں ہو گئی کیا انہیں پردے میں رہنا نہیں سا انہیں بے پردہ ہو جاکو انہیں جو کرسی میں بیٹھتی اسے برخے آج کل سادی محلہ میں کرسیاں ہی ہیں یا ہی کی نہیں کی معلوم نہیں ہے وہ کرسیاں کو برخے اسے کپڑے پیناکو اس میں بیٹھنے والی بے پردہ کرسیاں پردہ کیا زمانہ آیا ہے لا حول ولا قوت ہمارے ہاتھ میں اگر ہوتا ہم انبیاء کے زمانے میں پیدا ہوتے ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا کم سے کم ہمیں سو سال پہلے پیدا ہو جاتے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ جس کو جب چاہے پیدا کرتا ہے اس لیے اللہ پر کوئی شکایت نہیں لیکن ایک بات یاد رکھو ایک بات یاد رکھو جتنا فتنے کا دور ہوگا اس دور میں آدمی جتنا اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اللہ اسے ثواب ابو بکر اور عمر کی ایمان کے برابر دیں گے آج کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا آج کے زمانے میں عامال پر پابندی رکھنا استقامت کے ساتھ رہنا عجر صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے عامال کے برابر ہوگا لاکھ نمبر انہیں دینے تیار نہیں انہیں اپنی زد چھوڑنے تیار نہیں آخر بعد طلاق تک پہنچے موبائل سے بچوں میری مائے اور بہنیں شادی سے پہلے تو بچیاں کو موبائل دیوچنوں کو جو ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل دے کر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نوٹ کرو اس بات کو آپ بھی نوٹ کرو جو آپ ریکارٹ کر رہے ہیں اسے جتنا ہو سکے شیر کرو مجھے گالیاں دیں بدعا کریں جان سے مارے شہادت سمجھوں گا جو ماں باپ اور یہ فتنے کڑور پتیوں کے اندر پائے جاتے ہیں معافی چاہتا ہوں پیسے والے بھی بیٹھے رنگے میں تم نہ نہیں بول رہا ہوں لیکن اس وقت غریبوں سے زیادہ امیروں کی غیرت مر گئی ہے مر گئی ہے جو لوگ جو ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے بڑے جھوٹے اس زمین میں کوئی اور نہیں ہے میں باپ ہی نہیں سمجھتا اسے اس کی شفقت کو کسی صورت سے ماننے کے لئے تیار نہیں جو باپ اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیتا ہے اور ڈرتا ہے کہ میری عزت کو قطرہ ہے نہیں جو ماں باپ اپنے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں حاجی صاحب وہ ماں باپ باہر سر اٹھا کر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے میں بڑے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اپنی جوان بچوں کو اور جوان بچوں کو موبائل سے بچاؤ موبائل سے بچاؤ ایک زمانہ تابین اور طبع تابین کا اور آج سے بھی سو سال پہلے کا آپ تحقیق کر کے دیکھیں جس جوان بچی کے ہاتھ میں پین آ جاتا تھا پین پین اسے رشتے نہیں آتے تھے آج بمڑیاں شروع ہو گئیں پڑھاؤ 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 اور وہ بمڑیوں کا ساتھ ہمارے کچھ مسلمان بھی دے رہے ہیں ایک مرتبہ میرے سامنے باٹھو میں اس عنوان پر مناظرات کرنے کے لئے تیار ہوں پڑھاؤ 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 کب کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ اسلام تعلیم کا مقالف ہے لیکن ایسی تعلیم کی کیا ضرورت ہے جس سے حیاء برباد ہو جائے ایسی تعلیم کی کیا ضرورت ہے جس کو ہمارے بچے پائے اور ماباپ ہر پل موت کے گھاٹ اترے پڑھاؤ 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 یہ جملہ اتنا عام ہو گیا ہے صرف زندگی کا مقصد پڑھا ہی ہی ہے یہ سمجھے ہیں احمق لوگ ان احمقوں کے کام تک بات پہنچانا چاہتا ہوں بغیر حیاء کی تعلیم انسان کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتی موقع فراہم کرو ہمیں فتوے دیں گے لڑکا لڑکی الگ پڑھے تعلیم میں انٹرنیٹ نہ ہو تعلیم میں واتس آف نہ ہو تعلیم میں فیس بک نہ ہو خسم کھا کر کہتا ہوں حضرت مجھے بھی قاہش ٹھیک ہے میرے بچیوں کو میں ڈاکٹری پڑھاؤ راستے بھی تھے میرے پاس تھوڑے بہت مالی وسائل تھے تو دوسرا میری پہنچ حکومت تک بھی ہے میں اگر کچھ کوشش کرتا تو میرے بچیوں کو سیٹ مل سکتی لیکن ایسی تعلیم کی کیا ضرورت ہے آدھا گھنٹہ بچی لیٹ آئی تو ماں باپ کے پتے پانی ہو جائے دس منٹ بچی لیٹ آئی تو ماں باپ کے پتے پانی ہو جائے کیا فرمایا حضرت بایزید بستامی پڑھانا ہے تو پہلے بچیوں کو قرآن پڑھاؤ پڑھانا ہے تو حدیث پڑھاؤ پڑھانا ہے تو فقہ پڑھاؤ بچیوں کو پڑھانا ہے تو پہلے شرم پڑھاؤ حیاء پڑھاؤ ماں باپ کی عظمت پڑھاؤ شوہر کے حقوق پڑھاؤ پڑھانا ہے تو فاطمہ کا کردار پڑھاؤ آئیشہ کا کردار پڑھاؤ خطیدہ کا کردار پڑھاؤ 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 ہماری بچیاں جب پڑھنے جاتی ہیں تو پھر ہم کو ملتا کیا ہے مجھے الزام لگاؤں بہتال لگاؤں کچھ بھی کرو میں اپنی بات پر اٹل ہوں کہ میں پڑھا ہی کا مقالف نہیں ہوں آج تعلیم کے راستے اتمنان بخش نہیں ہیں تعلیم کے راستے محفوظ نہیں ہیں کیا دنیا نہیں جانتی پڑھانے والا ٹیچر پڑھنے والی بچی کے ساتھ فرار ہوا ہے چکر نہیں چل رہا ہے حضرت بائزید بستامی نے کیا کہا کعبت اللہ کے سائے میں الفاظ یاد رکھو بائزید کا خول میرے پاس محفوظ ہے بائزید بستامی نے کیا فرمایا کعبت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر پڑھانے والا حسن بسری ہو حسن بسری کون تابعین میں سے جن کو حضور کی بیوی ام المؤمنین حضرت امی سلمہ کا دودھ پینے کا شرف حاصل اس نسبت سے حادی صاحب حسن بسری حضور پاک صلی اللہ سلم کے رضائی بیٹے ہوئے رضائی بیٹے ہوئے کسی کی بیوی کا دودھ کوئی بچہ یا بچی پیتے ہیں تو اس عورت کا شوہر اس بچوں کے حق میں رضائی باپ بن جاتا ہے حضرت حسن بسری حضور کے رضائی بیٹے بن گئے بائزید کا خول سنو بائزید بستامی نے کیا فرمایا کعبے کے سائے میں پڑھانے والا حسن بسری ہو اور پڑھنے والی رابیہ بسریہ ہو اللہ اکبر رابیہ بسریہ کون رابیہ بسریہ کون کرامات اولیہ میں یہ بات داقل ہے رابیہ تو وہ ہے جس کا احترام کعبت اللہ بھی کرتا تھا یہ صوفیانہ کلام ہے ہمارے اپنے اپنے مسرک کی محبتیں اور باتیں ہیں خود حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ میں جب کعبے کو حضری دیا تواب کر رہا تھا تو میری نظر کعبے پر پڑی تو میری نظر جب کعبے پر پڑی میں دیکھتا کیا ہوں کہ کعبے پر جو تجلی نازل ہو رہی تھی تواب کرنے والوں پر کسی پر وہ تجلی نازل ہو رہی ہے خریب جا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں وہ رابیہ بسریہ تھی ایسی اللہ کی بندی جس کے دروازے پر معرفت کا علم لینے کے لیے بڑے بڑے اولیاء جاتے تھے لیکن باعزید مصطبی نے احتیاط کا وہ زبردست پہلو رکھا فرمایا کہ کعبے کے سائے میں حضرت حسن بسری پڑھانے والے ہو رابیہ بسریہ پڑھنے والی ہو اور تعلیم خوران کی ہو پردہ نہ ہو یہ بھی فتنہ ہے سمجھ میں آرہی ہے پیارو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پردے میں عورتہ بیٹھی ہیں پردے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ قول سمجھ میں آرہا ہے پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والی رابیہ بسری جگہ کونسی بمبئی نہیں ڈلی نہیں امریکہ نہیں جاپان نہیں چینہ نہیں گنہگار سے گنہگار بھی سمل جاتا ہے کعبے کو دیکھتے ہی ویسے کعبے کے سائے میں بے پردگی کے ساتھ تعلیم بھی کونسی خوران کی باعزید فرماتے ہیں اگر پردہ نہ ہو پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کے بیچ میں تو دونوں کے بیچ میں شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے پھر ہمارے کالیجز کونسے کعبے سے بھی زیادہ مقدس ہو گئے پڑھانے والے حسن بسری سے بھی زیادہ مقام احترام تک پہنچ گئے پڑھنے والی بچیوں کا درجہ کیا حضرت رابیہ بسریہ سے بھی پڑھ گیا پڑھاؤ صاحب پڑھاؤ ڈاکٹر بناو انجینئر بناو ہارڈ ویر سوارٹ ویر انجینئر بناو بی بی اے یم بی اے کیا کیے کیا کیے پڑھاؤ لیکن اگر درمیان میں پردہ اور زندگی میں احتیاط نہ ہو تو پھر ہمیشہ ماں باپ کی زندگی اور ماں باپ کی عزت خطرے میں ہوتی ہے مجھے ان کی عقلوں پر چھیکنا بھی پسند نہیں مولانا مجھے ان کی عقلوں پر چھیکنا بھی پسند نہیں جو اپنی حیاء قربان کر کے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں میں بہت بہت ماں پی چاہتا ہوں وقت کا تقاضہ ہے جو انوانات دیئے گئے اس میں سے میں ایک ہی مسئلہ رکھ رہا ہوں اور یہ وہی مسئلہ ہے اگر ایک موبائل بند ہو جائے نہ ارتداد کے فتنے بھی تھنڈے پڑ جائیں گے یہ ایک موبائل بند ہو جائے بڑے بڑے فتنے بند ہو جائیں گے آج کل ہماری تقریریں ہماری نجات اور سواب کے لیے بن گئی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں جتا بولو اس سے زیادہ بدعملی میں امت مبتلا ہے شادی سے پہلے عورتوں کو موبائل ماباپ دلاتے شادی کے بعد عورتوں کو موبائل ان کے شوہر دلاتے شادی ہو کر یک سال برابر ڈیٹ آیا تو اسے کیا بولتے یا سیڈم میں شادی ہوتی نہیں کی ہوتی شادی ہو کر برابر جو تاریخ شادی ہوئی آئندہ وہ تاریخ وہ مہینہ آگا تو وہ ایک دن پھر خوشی بناتے اتنہ بڑا ڈنڈا لے 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 نوشو اس کے دوست کو بھاگالے کو جانے کو تھا گاتے لوگاناں پوچھا گاتے بڑی گاڑی دوستی تھی نا رہے آپ کیا رہے دشمنی میں بدل گی کئی کورے بھاگالے کو جا رہا ہے سو کئی کورے مارنا چا رہا ہے سو میری شادی میں مبارک بات پیش کریا اس کیا سے مارنے جاروں سومی یہ زندگی کو مبارک بات پیش کریا سو انہیں اور جبانے میں چل رہا ہے کہ پورے گیارہ مہینے بیس پر نو دن جانورہ لڑے سکاں لڑتا ہی جس دن شادی ہوتی I am sorry I love you وہ یہ ایک دن لڑتے نہیں حضرت وہ یہ ایک دن سال بھر کی محبت ادا ہوتی اچھا گھر میں پکتا نوے کپڑے پہنتے پھر سے میک اپ آن شروع ہوتے پھر گھومنے جاتے شاپنگ کو جاتے تم نہ کیسا معلوم حضرت مہین کیا ساتھویں آسمان سے آیا مہین بینگلور سے آیا مہین سب چلتا خیر فتوے بعد میں فتوے بعد میں مولانا چلو بھی شادی ہوئی سو دن تاریخی دن خوشی منانات پرتا کوئی ذرہ منابی لیے فتوہ نہیں دے رہوں پائنٹ بتانے کیلئے اجازت دے رہوں اس دن پہلے زمانے میں بھی کرتے تھے اس دن ہے نا کیا ہونا بیگم تم نا کیا ہونا بیگم تم نا شہریت پوستا سو بیوی کو تمنا کیا ہونا بولکر ہیں تو انہیں کیا تبی ایک جوڑا دلاو کان کا ایک سٹ دلاو گنلے کا ایک سٹ دلاو بڑا ہے چھوٹا دلاو انگوٹی دلاو کیا تبی ایک چیز پوستے تھے سننے کی سونے کی گولڈ کی شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپا تو ٹنکشن لے لکھو رات میں اگر موقع ملے تو یہ بات بولتا ہوں کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو زیورات پنائیں سن کر تاجب ہوتا کہ عورت سودی کاروبار میں مبتلا ہے سودی کاروبار تو دور کی بات مولانا عورتوں کا کاروبار کرنا بھی زمانے میں فتنہ ہے جس گھر کی عورت کماتی ہے تو سمجھو کہ اس گھر کا مرد بھی بیکار ہیں اس محلے کے ذمہ دار بھی بیکار ہیں کمانے کی اجازت تو ہے لیکن اس زمانے میں کمانا خطرے سے کالی نہیں ہے اس زمانے میں کمانا خطرے سے کالی نہیں ہے ذمہ دار حضرات ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں معفی چاہتا ہوں اگر کسی گھر کی کوئی عورت حالات سے مجبور ہو کر حلال یا حرام راستے سے کماتی ہے تو میں کہوں گا اس گھر کے مرد بھی بیکار ہیں اس کے خاندان کے مرد بھی بیکار ہیں اس کا گھر جس محلے میں ہے اس محلے کے ذمہ دار بھی بیکار ہیں توضیح و تشریف بعد میں کروں مردوں سے گزارش ہے تم اتنا کماؤ کہ عورتوں کو کمانے کا خیال تک نہ آئے خاندان والوں کی نظر خاندان کے غریب عورتوں پر ایسی پڑے کہ وہ عورتیں بس اپنے کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو جائے تو اسی کو وہ امبانی کی دولت سمجھتے ہیں اگر گھر کے مرد بھی نہیں اور خاندان کے مرد بھی نہیں تو پھر ذمہ داروں کی ذمہ داری کونسی اکبر بادشاہ کا تاج ہے کہ پہن کر بات جائے لیکن سننے میں آیا کہ عورتیں بھی سودی کاروبار میں مبتلا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میری ماں اور بہنیں مجھے پوری تقریر یاد ہے وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے دو چار پائنٹ بول کر اپنی بات کو قتم کروں یہ دشمن ہے نا جتنے اسلام دشمن یہ جتنے اسلام دشمن ہے نا دور سے لے کر باہر سے لے کر اندر تک میرا اشارہ سمجھو مائے اور بہنیں سنو یہ جتنے ساری دنیا میں اسلام کے خوران کے کعبے کے مدینے کے مسلمانوں کے شریعت کے مساجد کے مدارس کے جتنے دشمن ہی نا حاجی صاحب حضرات ان کا مقابلات چٹکی میں کر سکتے ہم لوگ کیا ان کے پاس ان کے ویپنز کی طاقت ہے ہمارے پاس دعا کی طاقت ہے لیکن دو باتیں ہیں یہ یا تو ہمیں دعا نہیں کرتے یا نہیں تو ہماری دعا خبول نہیں ہوتی خبول کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ لقمہ حلال کا نہیں ہے یہ بات ہے جب ایک جگہ میں یہ بات بولیا حضر صاحب جلسے ہی میں ایک صاحب اٹھ کر پوچھ دیئے مجھے مولی صاحب ہم کو پکڑنا کہتے ہو بولیا نہیں واسد نہیں آیا سو حضرت ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تمہاری تو بھی ہونا نہیں کیا حضرت میں بولیا زبردست کھڑا ہے میں بولیا الحمدللہ ہماری دعا قبول ہوتی بھی جب مسئلہ ہمارا ہے تو میرے تنہا دعا سے وہ مسئلہ حل ہوتا کلی خائدہ سنو جب میرا اپنا مسئلہ ہے میری دعا سے میرا مسئلہ حل ہو جاتا جب مسئلہ ساری دنیا کا ہے ساری دنیا مل کر دعا کری تو وہ مسئلہ حل ہوتا سو ساری دنیا کا مسئلہ تنہا یہ ایک آدمی سے حل نہیں ہوتا یہ ایک آدمی کی دعا سے حل نہیں ہوتا ساری دنیا کے مسائل ساری دنیا کا مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو مل کر مل کر دعا دعا کرنا پڑے گا ساری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنے سے پہلے اپنا لقمہ حلال کا بنانا پڑے گا کئی اعتبار سے ہمارے لقمہ حرام کے ہو گئے اب تو یہ حال ہو گیا کہ کونسی چیز میں کیا ملا ہوا ہے پتہ نہیں چلتا ابھی ایک ریسرچ نکلا ہے وہ پیپسی کوکوکولا جو آتا نہیں ہمیں پی لیتے میں بھی پیتوں لیکن وہ سننے کے بعد ذرا پرہز کر لیا ایک مرتبہ اصل بات بولنے سے پہلے بولتا ہوں دو منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں معافی چاہتا ہوں ادھوری ہو رہی ہے بات میری پھر کبھی انشاءاللہ تعالی علماء اکرام تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ایک جگہ میں پیپسی پیلے کو بیٹھا تھا ایک صاحب آ کر بولے حضرت تمہیں بھی پیپسی پیتے ہیں ایسا بولے کیا کہ میں بولا کی بھی یہ یہ پیا تو کیا ہوا نہیں حضرت اول یہ بولو پینا جائز کیا پوچھے میں بولیا شریعت کا جواب دیوں کی طبیعت کا جواب دیوں تو انہوں بولے حضرت طبیعت کا جواب دیو حضرت پینا جائز کیا میں بولا طبیعت کو سامنے رکھے تو پی سکتے بھی کی کہ تو اس کے اندر کیا کیا ایسے چیزیں ہی کہتے اندر کا گیز باہر آتا کتے اور حضم بھی ہوتا کتے انہیں اللہ کا بندہ کیا بولیا نہیں حضرت میرا ریسٹ جہاں تک ہے اس میں ایسی لیکوٹ ملاتے ہیں جو ٹائلٹ کو پاک کرتا میں بولیا ہمیں بھی پیرینس ہو یہ اندر کے ٹائلٹ کو پاک کرنے کے واسطے ہمیں پیرینس ہو کیا دل ساف کرنے کے واسطے کیا حرام کتہ داقل ہوگا معلوم یا تو مال کے اعتبار سے ہمارا لقمہ حرام کا ہوگا یعنی تو اجزہ کی وجہ سے ہمارا لقمہ حرام کا ہوگا ایسے ایسے چیزیں ملائے جا رہے ہیں ابھی ایک ہندوستان کے جید عالم دین کی تحقیق ہے کہ ان مشروبات میں ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں جس کو پینے کے بعد حرام کا خیال پیدا ہوتا ہے اس لیے دو چیزوں کی بڑی محبت کے ساتھ ماں اور بہنوں کی قدمت میں گزارش کرتا ہوں ایک اپنے لقمے کو حلال بناو اور اپنے لقمے کو حرام سے بچاؤ دوسرا اپنی زندگیوں کو موبیل سے بچاؤ موبیل سے بچاؤ موبیل سے بڑے فتنے ہو گئے گھران اجڑ گئے اسی وقت میرے ذہن میں اس وقت موبیل کی تباہی پر دس پندرہ واقعات ہیں دس پندرہ واقعات لیکن مسئلہ وقت کا ہوتا ہے جوان بچیوں کے ہاتھ میں تو کسی صورت سے موبیل مت دو کسی صورت سے موبیل مت دو اگر بوقت ضرورت دینا ہے تو ساتھ سامنے رہ کر بات کرنا اکیلے میں جا کر بات کرنا غیر شادی شدہ بچی کا حق ہے نماز کی پابندی کرو تلاوت کرو پورے اقلاق کے ساتھ رہو عدب کے ساتھ رہو اپنی زبان کو جہاں تک ہو سکے ذکر میں مصروف رکھو ذکر نہیں کر سکتے تو خاموش رہ جاؤ دوسرے کسی چیز میں اس زبان کا استعمال مت کرو بہت ساری باتیں چھوٹی ہیں اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے